نمستے دوستو اس ویچار میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرا نام ہے گریش شرما اور آج اس ویڈیو کے مادیم سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرپٹو کرنسی کیا ہے اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہے بٹ اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمیں انسٹاگرام فیس بک ٹویٹر اور ٹیلی گرام پر فولو نہیں کیا ہے تو کر لیں لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ کرپٹو کرنسی کس طرح سے انڈین روپی سے الگ ہے اور کس طریقے سے ورک کرتی ہے اگر ہم بات کریں کرپٹو کرنسی کی تو یہ دو ورڈ سے ملکہ بناوا ہے کرپٹو اور کرنسی جس میں کرپٹو کا مطلب ہوتا ہے سیکریٹ مینز چھپا ہوا جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا اور وہی کرنسی کا مطلب ہوتا ہے مدرا تو کرپٹو کرنسی کا مطلب نکل کر آتا ہے یہاں سے ایسی مدرہ جس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا صرف ایک اس کو پتا ہے جو دے رہا ہے اور ایک اس کو پتا ہے جو ریسیو کر رہا ہے اور وہیں انڈین روپی کی بات کریں تو انڈین روپی میں جب ہم ٹرانجیشن کرتے ہیں تو ہمارے بینک کے تھرور گورنمنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ ادھر سے ادھر ہوا ہے اور ربی آئی کے پاس ہی پورا ڈاٹا ہوتا ہے کہ مارکٹ میں کتنا پیسہ ریلیز کیا گیا ہے اب آپ ڈیجیٹل کرنسی کے بات سوچ رہے ہوں گے اس کی بات ہم دوسری ویڈیو میں کریں گے بیکاؤز یہ تینوں ہی کرنسی ایک دوسرے سے الگ ہیں ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں میں آپ کو اتنا بتا دیتا ہوں کہ RBI 100% کرنسی کو پرنٹ نہیں کرے گا وہ کچھ پرسنٹ کرنسی کو ڈیجیٹل روپے ریلیز کرے گا جس سے کرپشن اینڈ بلیک مینی جیسی سمسیہیں اتپن نہ ہو ہم دوبارہ کرپٹو کرنسی پر چلتے ہیں جب ہم نے کہہ دیا کہ کرپٹو کرنسی میں کیول دو لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ پیمنٹ کتنا ہوا ہے ایک اس کو جس نے پیمنٹ کیا ہے اور ایک اس کو جس نے پیمنٹ ریسیو کیا ہے اگر ریسیو کرنے والا آدمی یہ یہ کہہ دے کہ میرے پاس تو پیسہ پہنچا ہی نہیں میرے پاس پیمنٹ پہنچی نہیں تو تب کیا ہو دیکھئے جس طرح سے آپ UPI پیمنٹ کرتے ہیں وہ آپ کے بینک سرور میں ریجسٹر ہو جاتا ہے اس طرح سے کرپٹو کرنسی کے لئے مائننگ لگی ہوئی ہے دیکھیں مائننگ بالکل سیم UPI کا ہی کام کرتی ہے ایک مطلب ایک ریجسٹر کا مامل ہوتا ہے کس کا پیسہ کتنا کدھر سے ادھر ہوا یہ کام ہوتا ہے صرف مائننگ کا اور یہ لگ بگ ہر کنٹری میں ہے جب آپ کبھی بھی ٹرانجیشن کرتے ہیں تو یہ ان سبھی مائننگ میں ایک کوڈ کی طرح ریجسٹر ہو جاتا ہے بٹ اب آپ کہیں گے لو پتہ لگ گیا جی سب کو پتہ لگیا کہ ہم نے کتنا پیمنٹ کیا ہے اور کتنا پیمنٹ اس کو ریسیو ہوا ہے دیکھیں اس میں یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ آپ نے ٹرانجیشن کیا ہے بٹ یہ نہیں پتہ لگے گا کہ آپ نے کتنا ٹرانجیشن کیا ہے یہ ایک کوڈ کے مادیم سے وہاں پر ریجسٹر رہے گا اس کو آپ اس طرح سمجھئے آپ نے سویس بینک کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا اس میں جب کوئی لیڈر یا بزنسمن اپنا اکاؤنٹ کو اوپن کرتا ہے تو وہ اس کو ایک کوڈ دیتے ہیں جس مادیم سے وہ منی کو جمع کرتا ہے یا پھر اس کو نکالتا ہے اتنا سب تو ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا بٹ کون میں ٹرانجیشن چل رہا تھا کسی کو کچھ نہیں پتہ چل رہا تھا نہ گورنمنٹ کو نہ کسی کو بٹ پھر گورنمنٹ نے سوچا جب لوگ ٹرانجیشن کر ہی رہے ہیں اور ٹیکس سے بچ رہے ہیں تو ایک کام کرتے ہیں لوگوں کا فائدہ ختم کرتے ہیں انہوں نے لگا دیا اس پر تیس پرسنٹ ٹیکس بٹ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کیا گورنمنٹ اس پر ٹیکس لگا سکتی ہے جب گورنمنٹ اس کو پرنٹ نہیں کر سکتی تو اس پر وہ ٹیکس کیسے لگا سکتی ہے تو اب یہی سوال گورنمنٹ سے پوچھا گیا اس پر گورنمنٹ نے کہا ہم اس کو کرنسی مان ہی نہیں رہے ہیں ہم اس کو ڈیجیٹل ایسٹ مان رہے ہیں اور ڈیجیٹل ایسٹ پر تو گورنمنٹ ٹیکس لگا سکتی ہے اب آپ کے دماغ میں پھر ایک کوشن آیا ہوا کہ گورنمنٹ کو تو پتا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کتنی کرپٹو کرنسی میں ٹرانجیشن کیا ہے جی ہاں جب تک آپ کرپٹو کرنسی میں ٹرانجیشن کر رہے ہیں تو گورنمنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہے نہ گورنمنٹ کو پتہ لگے گا کہ آپ نے کتنا پیمنٹ کیا ہے کتنا ٹرانجیشن کیا ہے کتنا آپ کے پاس آیا ہے کتنا گیا ہے کچھ نہیں پتا بٹ جیسے ہی آپ نے اس کو انڈین روپیوں میں کنورٹ کیا تو گورنمنٹ کو پتہ لگ جائے کہ آپ کے ایک آنڈ میں پیسہ آیا ہے اور گورنمنٹ ٹھیک 30% اپنا نکال لے گی اور آپ کو دے دے گی بٹ ہمارے دیس میں ہو یا پورے ورل میں ہو ایسے کئی سارے لوگوں گے جو اس سمسیہ کا بھی حل نکال لیں گے کئی ایسا بھی سوچیں گے کہ ایک کام کرتے ہیں کہ دوسرے دیس میں جا کے کرپٹو کرنسی کو اس والی کرنسی میں چینج کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انڈین کرنسی میں آ جائیں گے بٹ ہاں وہاں پر بھی ٹیکس لگ جائے گا بٹ ہاں آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ دوسرے دیس میں جائیں وہاں پر کوئی بجنس ڈولپ کریں اور انڈیا میں FDI یا کسی سنستہ میں پیسے لگا دیں اور اس کے بعد انڈیا میں آ کے وہ پیسہ نکال لیں تو بہت سارے طریقے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کو انڈین روپی میں کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے یہ ایک چنوتی ہے گورنمنٹ کے لیے بھی آسا ہے آپ کو ایک کرپٹو کرنسی کے بارے میں اچھے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو کمنٹ سیکشن آپ کے لیے ہی ہے آپ اس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اسے ویچار میں چڑھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد